بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ کے سامنے تربیت سے مطالب کچھ اہم باتیں رکھی جائیں میں کوشش کروں گا کہ تربیت کے سلسلے کی جو ضروری باتیں ہیں اس وقت آپ کے سامنے آئیں پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ انجرائیٹ کر سکتے ہیں ذمہ داران کی یہ بھی خواہش تھی کہ تحریک اسلام ہند کی بے شرط پر بھی گفتگو ہو لیکن چونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم بہت زیادہ تنظیمی گفتگو کر نہیں پاتے اس کے لئے درکار آمادگی نہیں رہتی ہے اس لئے اگر آپ مناسب سمجھیں تو سوالات جوابات کے تحت اس سلسلے کی کچھ باتیں آ سکتی ہیں تربیت کے سلسلے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے حضرت انبیاء علم السلام کی بحیثت تربیت یہ کیلئے ہوا کرتی تھی تربیت کے تحت جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو سننے کے بعد اکثر ہمارا یہ احساس بنتا ہے کہ باتیں وہی ہیں جو ہم نے سنی ہے اس سے پہلے اور واقعی ہمارے ہر سطح کے اجتباد ایسے ہوتے ہیں جو تربیت سے متعلق کئی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہم شعوری طور پر ان کو سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو سامنے کی کوشش کرتے ہیں میری گفتگو میں بھی انشاءاللہ یہی تاثر آپ کا بنے گا کہ کوئی نئی بات تو آئی نہیں ہے لیکن جو بھی باتیں آئیں تربیت سے متعلق ان سے صحیح طور سے استفادہ کرنے کے لئے تین باتیں بڑی اہم معلوم ہوتی ہیں ایک بات تو یہ کہ ذہن ہمیشہ اس بات سے اتفاق کریں ذہن میں ہمیشہ یہ بات مستحضر رہے کہ ہم اپنی تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں تربیت کے مقاصد کیا ہیں یہ بات اگر معلوم ہو تو تربیت کے لئے ہمیشہ آمادگی رہی اور تربیت کے لئے جتنا عالی و عرفہ مقصد متین کریں گے اسی کی مناسبت سے تربیت کی خواہش بھی اندر پیدا ہوگی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک عظیم مقصد کے لئے ایک عظیم نصب لین کے لئے تیار کرنے کے لئے ہم کو اس ماہ مبارک سے بزارتا ہے مقصد عظیم ہے تو تربیت کا انداز بھی بڑا عظیم ہے اس لئے ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات تازہ رہنی شاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تین کی اقامت کے لئے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بنانا سوالنا چاہتے ہیں یہی اصل میں تربیت کا مقصد ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اللہ کے لئے اللہ کی تکبیر بین کرنے کے لئے یا ایوہ المدسر یعنی اٹھ کر کھڑا ہونا عبادت کرنا اپنی تربیت کرنا اس لئے ہوکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بین کرنے والے بنے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اختتام پر بھی ہم کو اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو ہم تربیت کر رہے ہیں اس کے اصل غائیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی تکبیر بین کرنے والے بنے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت اللہ کے دین کی اقامت کے لئے کرنا چاہتے ہیں دوسری بات تربیت کے لئے یہ ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جب تک کہ آماد بھی نہ ہو تربیت نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں کو سمارتا ہے انہیں کو بناتا ہے جو اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں یا حدی علیہی میونیب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے جو اس کے طرف پرڑتے ہیں تو تربیت کے لئے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ذہنی آمادگی ہو دری آمادگی ہو دلچسپی ہو تڑپ ہو ایک جذبہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو بنائیں گے سماریں گے تیسری بات تربیت کے لئے یہ ضروری ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے ہماری تربیت نہیں ہو سکتی لہٰذا ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بننا چاہیے اور اسے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری تربیت ہو سکے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم خسارے میں پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت نہ ہو تم میں سے کوئی اپنی تربیت نہیں کر سکتا لہذا اللہ تعالیٰ کے اس وقت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں یہ خواہش اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہمہ رحمت کا رجوع فلا تکنی ایلا نسی طرف عطائن تو یہ تربیت کا ایک عالی نمونہ ہے جو اللہ کے اس وقت سے معلوم ہوتا ہے ایک طرف تو یہ ذہن کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں کروڑوں انسان ہیں جو اللہ سے رہنمائیں حاصل کرتے ہیں ان میں میں بھی ایک ہوں میں بھی ایک لائن میں کھڑا ہوں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں پلک چھپنے کے لمحے کے لئے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ ہو جاؤں تو یہ تین امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ تربیت کے مقاصد ذہن میں پازے رہے ہمیشہ دوسرا یہ کہ تربیت کے لئے دلی آمارگی ہو اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنے اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہیں اللہ تعالیٰ کی عزا کی سلسلے میں توجہ دیں تربیت کے لئے مختلف طریقے اختیار کیا جاتے ہیں میں اس موقع سے آپ کے سامنے تین فرنٹس رکھوں گا اور ان فرنٹس پر ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں اس کی مختصر سے وضاحت بھی کروں گا پہلا فرنٹ ہے عبادات کا اور الحمدللہ جماعت کے جو احباب ہوتے ہیں جو رفقہ ہوتے ہیں عبادات کا بڑا اچھا احتمام کرتے ہیں نمازوں کی پابندی ہوتی ہے اور نفل روزوں کا احتمام بھی ہوتا ہے اور اللہ کرام خرص بھی کیا جاتا ہے تو عبادات کے یہ جو تین امپورٹنٹ آسپیکٹس ہیں نماز روزہ اور زکاة ان کے ذریعے سے ہمیں شعوری کوشش کرنی چاہیے کہ تربیت ہماری ہو مثلا یہ کہ فرض نمازوں کے ذریعے سے یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم راتوں میں خیام کرنے والے بھی بنیں چنانچہ راتوں میں خیام کی بڑی احمد و فضیلت بتائی گئی ہے راتوں میں خیام کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ السلام فرماتا ہے علیکم بی قیام اللہ کہ تم اپنے اوپر قیام اللہ کو لازم کر لو پھر یہ کہا کہ یہ قیام اللہ داب السالحین قبلو تم سے پہلے جو سالحین گزرے ہیں تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت رہی ہے کہ وہ رات میں قیام کرتے تھے اِنَّ قیام اللہ خُرُبَتُ نِرِ اللَّه بے شک قیام اللہ رات میں کھڑے ہیں اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا ایک بڑا ہی مبارک ذریعہ ہے تو داب السالحین کے معنی یہ ہے کہ ایسی عادت جس کو کہ کوشش کر کے بنایا گیا ہو کوشش کے ذریعے سے عادت بنی ہو ایسے نہیں کہ کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے بڑی سخت محنت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی عادت بنائی تھی کہ راتوں میں خیام کرتے تھے تو نمازوں کے سلسلے میں ایک بات یہ رہے پیش نظر کہ راتوں میں خیام کرنے والے بنائیں اور نمازوں کے سلسلے میں یہ بات پر رہے کہ گھروں میں نمازوں کا احتمام کیا جائے اللہ کیسی علیہ وسلم نے اس کی بڑی خاص طاقت فرمائی ہے کہ ایک شخص کی نماز اس کے گھر میں نور ہوتی ہے تم اپنے گھروں کو منور کرو ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو خبر مت بناو اس کے اندر نماز پڑھو گھر میں برکت ہوگی گھر کے لوگوں پر اثر پڑے گا گھر کے لوگوں کو ترقیب ملے گی کہ نماز پڑھانا چاہیے یاد دلائے جائے گی اس کے ذریعے سے نمازوں کے سلسلے میں ایک پہلو تو یہ ہو کہ راتوں میں قیام کیا جائے راتوں میں قیام کے ذریعے سے اللہ کی غربت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور نمازوں ہی کے توسط سے یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ ہم نمازوں کا احتمام اپنے گھروں میں بھی کریں اس کے بعد روزوں کا معاملہ آتا ہے روزے رمضان المبارک میں فرض کر دیئے گئے ہیں الحمدللہ ہم اس کا بڑا احتمام کرتے ہیں اس کے سلسلے میں یہ بھی بات آئی ہے کہ روزہ پاکیز نفس کا ایک بڑا ہی معتبر ذریعہ ہے اگر کوئی شخص اپنے نفس پر مکمل خوابو پانا چاہتا ہے تو اس کو روزوں کا احتمام کرنا چاہیے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس کی بڑی خاص داکت فرمائی ہے جبکہ یہ سوال آیا سامنے کہ ہم اپنے نگاہوں پر خوابو نہیں رکھ سکتے ہم فلان فلان پر خوابو نہیں رکھ سکتے تو آپ نے فرمایا کہ روزوں کا احتمام کرو پھر آپ نے بعض مخصوص ایام کے روزوں کی بڑی فضیعت بیان فرمائی ہے جیسا کہ محرم کے روزے ہیں عزیق پتا اور زلحج کے روزے ہیں اور آپ علیہ السلام کا امامور تھا کہ ہر ماہ کچھ دنوں روزوں کا احتمام کرتے تھے تو اس کا بھی نظم ہونا چاہیے اس کے ذریعے سے بھی تریبت ہوتی ہے عبادات میں ایک پہلو ہے اللہ کرام میں قرچ کرنے کا اور اللہ کرام میں قرچ کرنا یہ بڑی افضل بات ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی راہ میں قرچ کر دیا جائے اسی نے دیا ہے اسی کی راہ میں قرچ کیا جائے چنانچہ نماز کے سلسلے میں جو توجہ ہمیں دلائی گئی ہے اسی طرح سے توجہ انفاق کے سلسلے میں دلائی گئی ہے اور کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سقی ہونا چاہیے کہ ایک سقی اللہ سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے اور جنت سے قریب ہے اور ہم تحریک اسلامی سے وابستہ ہوئے اللہ سے قریب ہونے کے لئے لوگوں سے قریب ہونے کے لئے جنت سے قریب ہونے کے لئے تو ذریعہ یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ کرام میں خرچ کرنے والے بنے خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں سروں و اعلانیوں کھلے بھی ہوتا ہے معاملہ چھپے بھی ہوتا ہے دونوں طرح سے خرچ ہونا چاہیے اور ایک خرچ کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آدمی کوشش کر کر خرچ کریں ایک صعابی نے اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایوص صدقت افضل کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شخص کا صدقہ افضل ہے جو کوشش کر کر صدقہ کرتا ہے میرے وسائل اتنے نہیں ہے کہ میں اللہ کرمہ کرچ کروں لیکن تقاضہ ہے کہ خرچ کیا جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہیں سے کچھ مل جائے اور میں اللہ کرمہ کرچ کروں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے اوہ شخص پر خرش کیا جا اس رشدار پر جو تم سے دشمنی پر طلابہ ہے جو تم سے دشمنی کرتا ہے غریب رشدار ہے اس غریب رشدار پر خرش کرنا افضل صدقہ ہے تو خرش کرنے کے سلسلے میں جو شکلیں بتائی گئی ہیں ان سے بیسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی ہماری اپنی تربیت ہوئی اور یقین زکاة کے معنی تربیت کے زکاة کے معنی پیوریفکیشن اینڈیولیپمنٹ کے ہے یہ ہمارے دل کو پیوریفائی کرتا ہے لائل سے ہرس سے مال کی محبت سے اور دولت کو یہ فروغ دیتا ہے عبادت کا پہلو تو برحل اللہ اکرام صدقہ کے سلسلے میں بھی کوشش کرنی چاہیے تو عبادت جو ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں وہ تو ہم انجام دیتے ہی ہیں لیکن ان کے جو دیگر پہلو سامنے آتے ہیں اور دیگر شکلیں جو سامنے آتے ہیں سنت و نوافل کے حصے سے ان پر بھی ہمیں خاص کر کے توجہ کرنا چاہیے یہ تربیت کے اہم تلین ذرائع ہیں تربیت کا جو دوسرا فرنٹ ہے وہ اللہ عیسیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے ہم اللہ عیسیٰ علیہ وسلم پر ایمان لگتے ہیں اور ہمارا آپ علیہ السلام سے ایمانی تعلق ہے اور جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں پر اظہار بھی ہوتا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ میرے بیوی سے میرا کیسا تعلق ہے میرے والدین سے کیسا تعلق ہے میرے دوستوں سے کیسا تعلق ہے تحریک سے میرا کیسا تعلق ہے اور میرے اس تعلق کو دوسری بیان کر سکتے ہیں کہ میرا تعلق تحریک سے کیسا ہے میرا تعلق گھر والوں سے کیسا ہے میرا تعلق رفقہ سے کیسا ہے تو تعلق جہاں ہوتا ہے وہاں پر ڈسکرپشن ہوتا ہے وہاں پر بیان ہوتا ہے اللہ عیسیٰ علیہ وسلم سے ہمارا اپنا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بیان ہونا چاہیے بیان ان معنوں میں کہ یہ بتایا جائے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کی زندگی سے یہ حاصل کیا ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کا ریفلیکشن آپ محسوس کر سکتے ہیں ہماری گفتگ میں آپ علیہ السلام کا ریفلیکشن آپ محسوس کر سکتے ہیں ہمارے چار ڈھال میں آپ علیہ السلام کا بڑھتوں محسوس کر سکتے ہیں ہم نے زندگی کا جو مقصد اختیار کیا ہے اس میں آپ اللہ علیہ السلام کی جھلک دیکھ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں شہوری کوشش ہونی چاہیے آپ علیہ السلام کے اس وقت کی خوبی ہے کہ پوری زندگی کو یہ صحیح ڈھنگ سے سمارتا زندگی کے تمام ہی معاملات میں یہ رہنمائے دیتا ہم بیٹھے ہیں مجلس میں اللہ علیہ السلام سے رہنمائے حاصل کی جائے تو ہمارے بیٹھنے کا انداز علیہ ہوں گا ایک مرتبہ اللہ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک کچھ سادہ مسجد میں تشیف فرماتے ایک صحابی جیسے ہی داقل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے جسم کو حرکت دی حرکت اس طرح سے دی کہ صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ آپ علیہ السلام ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ بنا رہے ہیں تو صحابہ نے اس کہا کہ اللہ علیہ السلام مسجد تو بڑی کشادہ ہے اور وہ کہیں بھی بڑھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے کیوں زحمت فرمائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا حق ہے ازا راہو اقوہو یا تزاہ زاہل ہو کہ یہ مسلمان کا حق ہے کہ تم جب اس کو دیکھو مجلس میں آتا ہوا اپنے جسم کو حرکت دو بے خیالی میں نہیں بڑھنا چاہیے کہ کوئی آئے کوئی چلا جائے اللہ کے دین کے دائی اللہ کے دین کے قامت کے لئے جتو جہت کرنے والے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کے سو سلم کے عوصے کے جو باریک پہلو ہیں ان کا بطور خاص ہم اپنے پیش نظر رکھیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق کے سلسلے میں جو آپ علیہ السلام کا عصوہ سامنے آتا ہے اس کے مناسبت سے ہماری اپنی زندگی ہونی شاہی ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کا جو معمور تھا وہ بطور خاص دعاوں سے ظاہر ہوتا ہے آپ علیہ السلام نے جس طرح سے دعائیں فرمائی ہیں اور دعا کی تلقین کی ہے ان دعاوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اللہم جل حب کا حب الاشیاء علیہ کل لہا اے اللہ ایسا کر دے کہ مجھے تیری محبت تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو جائے ہر طرح کی محبتیں ہوتی ہیں ان تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبتوں نہیں چاہیے یہ اللہ سے تعلق ایسا کر دے کہ مجھے تیری خوف تمام طرح کے خوف سے بڑھ کر ہو جائے ریزرویشنز ہوتے ہیں کئی طرح کے ہمارے اپنے قیالات ہوتے ہیں تحفظات ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرنے ہی پاتے ہیں کرنے ہی پانے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی ایک خوف ہوتا ہے یہی ڈر ہوتا ہے یا تو کسی چیز کی محبت ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہا کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ میں نکلتے نہیں ہیں کیا تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ میں بڑھتا نہیں ہے تو اس کا نئی بڑھنا یہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں کسی کی محبت ہے یا کسی کا خوف ہے تو اللہ سے تعلق ایسا ہو کہ تمام محبتوں سے اور تمام طرح کے خوف سے بڑھ کر اللہ کی محبت علی اللہ کا خوف ہو جائے اور آگے دیکھئے یہ کہا کہ کہ تُو نے دنیا والوں کو دنیا کی چیزیں دیکھ کر ان کے آنکے ٹھنڈی کر دی ہیں بہت کچھ ملتا ہے دنیا والوں کو دنیا والوں کو بہت کچھ ملا ہے اور جو ملا ہے اس کی وجہ سے ان کے آنکے ٹھنڈی ہو گئی ہیں وہ کچھ ہے اِنَّ اللَّهَ يُعْتِدْ دُنْيَا مَنْ يُحِبُوا وَمَنْ لَا يُحِبُوا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے اور جن کو پسند نہیں کرتا ان کو بھی دیتا ہے وَلَاكِنْ يُعْتِدْ دِنَا إِلَّا مَنْ اَحَبَّا لیکن دین اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے تو دین ہی میں اصل میں اتمنان ہونا چاہیے دنیا میں نہیں تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے ہیں کہ ہم دعا یہ کریں کہ اے اللہ تُو نے دنیا والوں کو دنیا کی چیزیں دے کر ان کی آنکھیں تھنڈی کر دیئے فَرْآخَرِ عَيْنِ مِنْ اَعْبَادَتِكُ میری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں تیری عبادت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق تا ایک آلہ نمو کہ آدمی دنیا پر نظر نہیں رکھتا یہ دیکھتا ہے کہ میرے کس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے چنانچہ غناء کا بھی یہی تصور دیا گیا کہ کسرت مال کے معنی غناء کے نہیں ہے غناء کے معنی نفس کا بنی ہونا ہے اور اللہ قیسو صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان مدائی کہ اس کے اندر تنگ نفسی نہیں ہوتی ہے تنگ دلی کا مظہارہ وہ نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق ہم اللہ قیسو صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے سے قائم کر سکتے ہیں یہ دعائیں ہمیں کہتے ہیں کہ کیسے ہمارا اللہ سے تعلق ہنا چاہیے اللہ حمد حبکا احبا علیہ من نفسی و احلی و من الماقل بارد اللہ ایسا کرتے کہ مجھے تیری محبت میری جان سے بڑھ کر ہو جائے میرے گھر والوں کی محبت سے بڑھ کر ہو جائے اور دنیا کی چاہت سے ٹھنڈے پانی کی چاہت سے بڑھ کر ہو جائے تو اس وے کا یہ پہلو سامنے رہنا چاہیے ترویت کی لئے طرف بڑی خاص طاقت فرمائیں متوجہ کیا ہے ہم سب ایک یہ کہ دل کو پاک رکھنا چاہیے ترویت کا اہم ترین ذریعہ ہے دل اگر پاک نہ ہو تو آدمی صحیح راستہ پر چل نہیں سکتا زیادہ رفقہ سے اس کے اختلافات ہوں گے وہ کسی بات کو پسند کرے گا کسی بات کو پسند نہیں کرے گا تو موڑی قسم کا آدمی ہوگا وہ اگر اپنے دل پر خوابو نہیں رکھتا اس لئے کہا کہ دل پر خوابو رکھنا چاہیے دل کنٹرول میں رہنا چاہیے ترویت کے لئے تو آپ علیہ السلام نے دل کو خوابو رکھنے کے لئے جو ہدایتیں فرمائی ہیں وہ بھی بطور خاص رہنی چاہیے دل کے بارے میں پہلے تو یہ کہا کہ یہی اصل اس پر مکمل خوابو ہونا چاہیے اور خوابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ایک پوزیشن میں نہیں رہتا یہ ایک سٹیٹک پوزیشن میں نہیں رہتا یہ ڈائنمک یہ متحرک یہ حرکت میں رہتا آپ علیہ السلام نے اس کی مثال اس طرح سے دیئے کہ ایک میدان میں پر پڑا ہے امیجن کر کے دیکھیا سٹیڈیم ہے بہت بڑا میدان ہے پر پڑا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی مثال اس پر کسی ہے جو کسی بڑے میدان پڑا ہوا یقلی بہر یا حظہران لیبتنی ہو تو ہوایں اس کو اس طرف سے اس طرف لے جاتے گئے تو دل کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کبھی اچھا دیکھتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کبھی اچھا نہیں دیکھتے تو معاملہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو تربیت کے لئے دل کا پاک و صاف رہنا بہت ضروری ہے اللہ عیسیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خاص طاقت فرمائی ہے ہم جاتے ہیں کہ دل کا پاک ہونا جنت میں جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کے دل پرندوں کی جیسے ہوں گے اور دل صاف رکھنا اس وقت ذرا مشکل نظر آتا ہے جب ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں خاص کر کے تحریک کا جب ہم ماحول دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھی اچھے بھی ہیں اس میں اور ساتھ درجے کے بھی ہیں وہ بھی ہیں جو کبھی متحرک رہتے ہیں کبھی متحرک نہیں رہتے ہیں ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ کام کرنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ دل پاک دل کو ہر طرح کے تحفظہ سے محفظ رکھا جائے اس کی خاص آقیت آپ علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں ہمارا بھی وہ ماحول ہو کہ گفتگ میں احتیاط ہو ایک دوسرے کے سلسلے میں اظہار خیال میں احتیاط بڑھتی جائے آپ علیہ السلام روک دیتے ہیں اگر کسی کے سلسلے میں کوئی نامناسب گفتگ ہوتی تو روک دیتے ہیں فَإِنِّيُحِبُوا اور فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان میں سے ایسے چلا جاؤں کہ میرا دل تمہارے سلسلے میں پاک و صاف یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی کے سلسلے میں ہم کوئی نیگیٹیف تاثر بیان کرتے ہیں تو اس شخصیت کو مضروع کر دیا جائے ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے اس شخصیت کو مضروع کر دیا ڈیمیج ہو جاتی ہے اس شخصیت تو اس سے منع کیا گیا تو اس سے رکنا اسی حقم کی نہیں جبکہ دل خوابوں میں رہا اور دل پر خوابوں پانا چاہیے یہ ایک بڑا کمال ہوگا اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اللہ کیسا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں دعا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے ثابت خدمی دعا کریں کہ دلوں کو پھیرنے والے تو ہوں تو ہمارے دل کو اطاعت کی طرف پھیر دیں اسی طرح سے زبان کی استعمال کا بھی معاملہ ہے زبان کا بھی احتیاط سے استعمال ہونا چاہیے اللہ کیسا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کے زبان مسلمان نہ ہو جائیں تو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے دل کو بھی مسلمان بنانا ہے اور ہمارے اپنی زبان کو بھی مسلمان بنانا ہے تو یہ اخلاف کردار کا ایک اہم ترین پہلو ہے جو اللہ کیسا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے معلوم ہوتا ہے اخلاف کردار میں بعض خوبیاں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیں کہ لوگ دیکھیں تو جان جائیں کہ یہ رفقہ تحریک ہے یہ تحریک سے واپس آفرات ہیں اور یہ تحریک اسلام کی شان ہونی چاہیے کہ جس زمانے میں وہ ہے اس زمانے میں اس کے رفقہ کی ایک الگ پہچان قائم ہو جائے معاشرے میں اللہ کیسا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کہا معاشرے میں تحریک اسلام میں اس وقت کامیہ ہو سکتی ہے جبکہ اس سے واپس آفرات کو اسی طرح کے علقاء بھی جائیں معاشرے کی طرف سے تو اس کے لئے خاص خوبی ہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خاص کر کے یہ ماحول میں جہاں ہم رہتے ہیں زاہدانہ زندگی پر توجہ کرنا چاہیے یہ بالکل اجنبی سی بات معلوم ہوتی ہے اس ماحول میں آج کے اس دور میں کہیں کو بھی آپ لے لیجئے کسی بھی مقام کو لے لیجئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم زاہدانہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو ایک اجنبی بات کرتے ہیں ہم کوئی اسی اجنبی ماحول میں اس کو زندہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے اللہ کے خاطر اللہ کا زہد اختیار کریں زاہدانہ زندگی کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے جو وسائل ان سے ہم بینیاز ہو جائیں جتنے وسائل ہمارے لئے ضروری ہیں ہم ان کو حاصل کریں اچھی طرح سے حاصل کریں اچھا پڑھائیں ہم اپنے بچوں کو لیکن دنیا ہی مطمئن نظر ہو جائے تو یہ زاہدانہ زندگی نہیں ہے اللہ پر تبکل زہد کے علاوہ جب زاہدانہ زندگی ہماری اپنی ہوگی تو وہاں سے انخلابی زندگی کا آغاز ہوں اس کے بغیر انخلابی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ما زہد عبدن فی الدنیا کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار نہیں کرتا اللہ امت اللہ الحکمت فی قلبی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو غاتا ہے و بسر ہو عیبت دنیا دنیا کے عیب اس پر ظاہر کرتا ہے وداہا ودباہا اس کے بیماریاں بھی ظاہر کرتا ہے اس کا علاج بھی ظاہر کرتا ہے اور آج ہم اس بات کے بڑے مہتاج ہیں کہ ہم جانیں کہ آج دنیا کس رخ پر جا رہی ہے دنیا کی بیماریاں کیا ہیں اور دنیا کی بیواریوں کا علاج کیا ہو سکتا ہے وہ سب صحیح ہے ہم حالات پر گفتگو کرتے ہیں لیکن حالات پر گفتگو اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ گفتگو کرنے والوں کے اندر یہ خوبی پائی جائے کہ وہ ظاہر ہوں اللہ کے لئے زہد اختیار کرنے والے اس حق فی الدنیا يحبک اللہ دنیا میں تم زہد اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اگر ملت کے اندر یہ خوبی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے کیسے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اگر محبت نہ کرے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کوئے تو تم غالی ہو جاؤ آج دنیا میں ہم غالب نہیں ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے بات بالکل واضح ہے اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ دنیا ہمارے اندر آگئی دنیا کو نکالنا زاہدانا زندگی اور یہ کمال ہوگا ہم سب کا کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائے دنیا کو اتنا رونخ بارونخ بنایا گیا ہے اتنی اٹریکٹیو ہے دنیا آج دن دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمپرویمنٹ آ رہا ہے ایسے میں آپ کو کس طرح سے سنبھالیں کس طرح سے اپنے آپ کو پرڈیکٹ کریں ایک اہم چالنج ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے ایک خوبی یہ ہو کہ ہم بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں استغفار تواؤ استغفار یہ بھی تحریک اسلامی افراد کی خوبی ہونی چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں ستر مرتبہ توبہ کرتا ہوں آپ کی ویشوالائز کر کے دیکھئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا طریقہ ہوگا آپ علیہ وسلم کا عمل تو استغفار اصل میں ایک حقیقت پسندانہ رویہ ہے ریالیسٹک وی آف اپروچنگ ٹورس اللہ ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں حقیقت پسندان کرنے اسلام نے یہ کیا اور یہ نہیں کیا یہ ہمارے گناہ ہیں تو تو سب کچھ جانتا ہے حقیقت پسندانہ رویہ جب اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے یہ بھی ایک طریقہ کا بڑا اہم ترین ذریعہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے من لازم الاستغفار جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا جعال اللہ من کل دیغن مخرج اللہ کے سوالسلہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتائے گا تنگی سے نکلنے کے لئے ہم کو پلاننگ کرنی چاہئے سٹیٹیجیز ہمارے اپنی ہونی چاہئے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم بعض صلیت افراد کو ہم تیار کریں وہ بہت صحیح بات لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بڑیں جعال اللہ من کل دیغن مخرج دیغ کہتے ہیں ہر طرح کی تنگی کو ہر طرح کے مسائل کو جس میں کیا دنیا قریبی ہے اس سے نکلنے کا راستہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو اخلاف و قدار کے سلسلے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزوہ اور یہ خوبیاں پیش رذر رہنی چاہئے تیسرا اور آخری جو فرنٹ ہے وہ تحریک اسلامی کا ہے تحریک اسلامی سے موابستہ ہیں تو ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہوتی رہنی چاہئے اور ان کے اندر نکھار آتا رہنا چاہئے یہ بات بالکل تیہ ہے کہ اگر کسی مقصد سے ہم جوڑ لیں اور مسلسل اس کے تحت جدو جہد کرتے رہیں تو خوبی ہمارے اندر پیدا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو رفقہ و احباب ہوتے ہیں مختلف کمپنیز میں مختلف فیکٹریز میں مختلف فرمز میں کام کرتے ہیں وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں جل چلے جاتے ہیں ان کا تجربہ بڑھتا ہے وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں اپنے میدان میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے تیس سال کی نوکری ہو وہ بالکل نادان ہو اپنے فیر کا نادان معلوم ہو ایسا تو نظر نہیں آتا تو تحریک اسلامیوں میں بھی یہی معاملہ ہمارا اپنا ہونا چاہئے کہ جب ہم اس سے وابستہ ہیں اور اس سے جڑ کر جدو جہد کر رہے ہیں تو ہمارے اندر خوبیاں پربان چڑھتے رہنی چاہئے ہمارے جو میدان ہیں ان کے ہم امام بنے نہ صرف یہ کہ ان کو ہم بہتر انداز سے انجام دیں ان کے تحت بہتر کام انجام دیں بلکہ ہماری یہ خوبی ہو کہ ہم ان کاموں کے سلسل میں لوگوں کو رہنمائی دینے والے بنیں بچے ہیں ہمارے ساتھ بچوں میں نہ صرف یہ کہ کام ہو بلکہ ہم یہ بتائیں دنیا کو کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے اور بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے ایج گروپ یہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا خواتین ہمارے ساتھ ہیں خواتین کے کام اتنا ہم ایکسپرٹ بنیں کہ آج دنیا جن مسائل سے دو چارے خواتین سے متعلق ان کا ہم حل پیش کریں ایمنسیپیشن اف وومن آج ایک نعرہ بنا ہوا ہے عورت کی آزادی کیسے ممکن ہو سکتی اس کے سلسل میں توجہ دی جاری ہمارے پاس یہ حل موجود ہو کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ایمنسیپیشن اف وومن اور ایمپاورمنٹ اف وومن اس طرح سے ہو سکتا ہے دعوت کا کام ہم انجاب دیتے ہیں لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں لوگوں کو اس طرح سے دعوت دی جا سکتی اس پر ہم ایک ماہرانہ انداز سے بکتو کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک اسلامی ہم کو تربیت کے بے شمار موقع فرام کرتی تو جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں اور چلتے چلی جاتے ہیں تو ہماری تربیت ہوتے رہتی ہے تو ہمارے اپنے زمداران کو بھی اور ہم سب کو بھی ہم میں سہرک رفیق کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو سفر تحریک کا وہ ہمارے اندر کس طرح کی خوبیاں پر وان چڑھا رہا ہے اس کے لئے جو ضروری چیزیں ہیں ان کے سل سے ہم ایک دوسرے کی تربیت کرنے والے بنیں ایک ضروری چیز یہ ہے کہ اس راہ کی فضیلت ہم سب پر بازر ہے تحریک اسلامی کے فضائل کیا ہیں فضائل تحریک اسلامی اس پر گفتگ ہونی چاہیے کہ میں کیوں اپنی نوکری چھوڑ کر کیوں میں اپنے بیو بچوں کو چھوڑ کر کیوں میں اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر تحریک کے لئے کام کروں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس لئے کام کرنا چاہیے کہ یہ کام افضل ہے اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند کرتا ہے کہ تمہارا ایک دن اس راہ میں چلنا ایک دن جو بامانے ہیں ایک دن جو تم نے اس راہ میں لگایا ہے وہ دنیا اور مافیہ سے بہتا ہے تمہارا صبح کا کچھ وقت یا شام کا کچھ وقت دنیا اور مافیہ سے بہتر تم میں سے کسی شخص کا راہ میں کھڑا رہنا اللہ کے کسی شہر میں مسلسل برسات سے بہتر مسلسل بارش سے بہتر تو اس طرح کی بے شمار فضیلتیں ہمارے اپنے سامنے آتی ہیں کہا کہ اگر اس راہ میں کوئی چلتا ہے اور اس کے پیر پر دھول پڑتی ہے اور اس کے جسم پر دھول پڑتی ہے تو اللہ تعالی اس دھول کو اور دھواں کو جہنم کے جوانے کرے گا اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے میں گھر سے نکلتا ہوں کسی استعمال کے لئے میں گھر سے نکلتا ہوں کسی رفیق سے ملاقات کے لئے مجھ پر دھول پڑتی ہے تو وہ دھول مجھے جہنم سے بچائے اور وہ دھول مجھے اللہ کی جنت کا مستحق بنائے گا یہ احساس اور یہ فضیلت ہمیشہ ذہن میں تازہ رہنی چاہیے تحریک اسلامی سے مابستہ ہیں تحریک اسلامی ہم پر کیا اثر ڈالتی ہے اور کس طرح سے ہماری اپنی تربیت کرتی ہے اس کو وہ شخص جان سکتا ہے جو انفرادی طور پر اپنا کنٹروبیشن تحریک اسلامی کو دیتا ہے تحریک اسلامی کو انڈیویجول کنٹروبیشن ہونا چاہے انڈیویجول لیول پر اگر کنٹروبیشن رک جائے تو تحریک اسلامی کا جو نظام تربیت ہے بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں رہے گا اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیں اللہ کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں مبارکہ کو آپ دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ علیہ السلام نے نظام تربیت سجس کیا تھا اس کو میٹرلائز کیا گیا ہے صحابہ کی انڈیویجول جنت و جہد سے انفرادی کوششن سے چنانچہ ہر ایک صحابی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا ایک میدان ہے اور وہ اپنے میدان میں مصروف ہے خالد بن ولید آپ کو ملیں گے جو بہترین سبیسالار ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ملیں گے جو بہترین سکولر ہے ایک بہترین بارڈگارڈ ملیں گے آپ کو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے روح میں حواری رسول ان کو کہا گیا حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ جیسے فلانترافیسٹ آپ کو ملیں گے حضرت زینب رضی اللہ عنہ جیسی ام المساکین آپ کو ملیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی سکولر آپ کو ملیں گے حضرت امی شریک رضی اللہ عنہ جیسی دائیہ آپ کو ملیں گے حضرت ورقہ رضی اللہ عنہ جیسی مزرکی آپ کو ملیں گے حضرت رفید اسلامی رضی اللہ عنہ جیسی ماہر ڈاکٹر آپ کو ملیں گے تو تحریق اسلامی اس طرح سے ہو کہ اجزتماعی کردار تو ہمارا اپنا ہو ہی ہم اجتماد کریں کیمپنز لائیں مختلف قسم کے پروگرامز کریں یہ ہمارا اپنا اجتماعی کردار ہے انفرادی کردار کی بڑی احمد ہوتی ہے اور جب انفرادی کردار انشور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحریک اسلامی کا نظام تربیت کی سر تک اثر انداز ہوا ہے تو تحریک اسلامی کا بھی ایک اہم فرنٹ ہے جس کے تحریک تربیت کر سکتے ہیں تو بس یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں آخر میں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں یہ حدیث اصل میں ہم سب کی قیفیت ہونی چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تحریک اسلامی کا خافلہ ایک عظیم خافلہ ہے عظیم خافلہ اس لئے کہ اس کے سامنے کا عظیم مقصد اور نسبلہ ہے عظیم خافلہ اس لئے کہ اللہ احتبال اقترح اس خافلے کو ایک عظیم عجر سے نواز لے گا تو جب خافلہ عظیم ہو اور خافلے کا مقصد عظیم ہو اور ملنے والا عجر عظیم ہو تو ہمارا اپنا کردار اور ہماری اپنی ذہنیت بھی عظیم ہونی چاہیے ایک طرح کیا ہماری فکر ہونی چاہیے اور یہ فکر اصل میں محبت کا اظہار ہے محبت جہاں ہوتی ہے وہاں خوف بھی ہوتا ہے محبت ہو خوف نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہوتا بچہ اگر دیر سے آئے گھر کو تو والدین کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے وہ دھڑکا اور وہ خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو تحریک اسلامی سے ہم بابستہ ہیں تو یہ خوف ہم کو لگا رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اس سے دور نہ ہو جائیں کہیں اللہ تعالی ہمارے بدلے کسی اور کو نہ اٹھا ہے کہ وہ یہ کام کرنے لگیں یہ خوف اور یہ دھڑکا ہم سب کو لگا رہنا چاہیے ریگستان میں کوئی شخص بھٹک رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو اور تلاش کرتا ہے کہ کچھ مل جائے لیکن کچھ ملتا نہیں ہے ایک دن دو دن تین دن تلاش کرتا ہے کچھ نہیں ملتا آچانک چہتے دن اس کو ایک خافلہ ملتا ہے اور خافلہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے خافلے کے پاس پانی ہیں گزائیں ہیں مختلف قسم کے پھل ہیں سواریاں ہیں لوگ ہیں وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور خافلے سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے خافلہ چلتا ہے رات آتی ہے سب لوگ سوتے ہیں تو یہ شخص بھی سوتا ہے لیکن اس کے سونے میں دوسروں کی سونے میں فرق ہوتا ہے یہ شخص اس ذہن سے سوتا ہے کہ میں ایسا نہ سو جاؤ کہ خافلہ چلا جائے سبا میں تو یہ دھڑکا اور یہ دار اس قسم کا سب کو لگا رہنا چاہیے من خافا عدلہ جا ومن عدلہ جا بلغ المنزلہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ٹڑتا ہے وہی آدھی شب کو چل سکتا ہے اور جو چلتا ہے وہی منزل کو پا سکتا ہے من عدلہ جا بلغ المنزلہ سن رکھو یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے کوئی معاملی راستہ نہیں ہے بڑا غیر معاملی راستہ ہے بڑا بھاری راستہ ہے اور سن رکھو کہ یہ جو راستہ ہے اس کا سلح جنت ہے تو اللہ اتبار کو تعالیٰ کا بڑا فصل و کرم ہے کہ اس نے من کو تحریک اسلامی سے وابستہ کیا یہ قافلہ اللہ کے دین کی قامت کے لئے چل پڑا ہے یہ قافلہ اپنے رجل بڑا ہی غالیہ بڑا ہی عظیم مقصد ارتا ہے اور اس عظیم مقصد کا جو عجر ملنے والا ہے وہ بھی بڑا عظیم ہیں جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی شکل میں یہ سب ممکن ہے اس وقت جبکہ ہم اپنے آپ پر توجہ کریں اور اپنے آپ کو اس مقصد سے ہمہانگ کرنے کی کوشش کریں مقصد سے ہمہانگ کرنا یہ سلم تربیت ہے تربیت ایسی ہو کہ ہم اپنے آپ کو مقصد سے ہمہانگ سمجھیں مقصد جو تقاضی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے دعا کرنے والے بنیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے عمل کرنے کی توفیق قناہ فرمائیں و آخر دعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین